انہوں نے کہا کہ تینات کر دیں گے مجھے اچھا لگا کیونکہ اب تیناتی کی ضرورت ہے اتفردیس میں کہ نئی سرکار آئے کیونکہ پرانی سرکار نے جنتہ کو نراز کیا ہے اتنا اپمان کسی کا نہیں ہوا ہوگا جتنا بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں اپمان ہو رہا ہے کسان اپنی بات کو لے کر آئے ہوں گے تو کسانوں کو اپمانت کر دیا نوجوان اپنے نوکری روجگار کام کے بات کو لے کر آئے ہوں گے تو نوجوانوں کو اپمانت کر دیا مسلمان بھائی یا کسی ور کے لوگ اگر کہیں آئے ہوں گے اگر مانگ رکھی ہوگی سرکار سے تو ان سب کو اپمانت اس سرکار نے کیا ہے اتنا اپمان کا سامنا کبھی بھی جنتہ نے نہیں کیا ہوگا جتنا بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں جنتہ کا اپمان ہو رہا ہے اور آج جب چار سال پورے ہو گئے ہیں اپنا کام دکھانے کو نہیں ہے دوسرے کے کام کو اپنا کام بتانا اور پہلی بار اتنا پورے میں ہوا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ادھ گھارڈن کا ادھ گھارڈن کیا شیلانیس کا شیلانیس کیا ایم او یو کا ایم او یو کیا اور رانیتک پرمپرائیں اگر ہم دیکھیں اور صدن میں اگر کسی کی وچاروں کو ہم لوگوں نے سنا ہوگا تو کبھی بھی کسی نیتہ کے ایسے وچار نہیں رہے ہوں گے جو وچار ہمیں اور آپ کو سننے کو ملے ہیں ہمارے مخیمنتی جی کی بھاشا میں تو کہوں گا کہ وکاس پہ وہ کم بولتے ہیں وکاس پہ کم بولتے ہیں وکاس پہ اگر بولیں تو اتر پردیس کا زیادہ بھلا ہوگا اور کم سے کم اتر پردیس کی جنتہ نے انہیں سویکار کیا ان کی سرکار بنی اور اتر پردیس کو ملا کیا وہی جو سماجوادی پارٹی کے کام تھے انہی کاموں کو آگے بھی نہیں بڑھایا روک کے رکھا ابھی بھی کام چلنے ہیں سماجوادی سرکار کے ابھی بھی پورے نہیں کر پائے ہیں یہ جو بڑے بڑے ایکسپریس بے کی بات کرتے ہیں لگاتار ایڈ دیتے ہیں اخواروں میں دکھاتے ہیں یہ سماجوادی پارٹی کی تین ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنے ہیں پہلے کہا کہ دیوالی پہ شروع ہو جائے گا سماجوادی پرمان چلے ایکسپریس بے پھر کہا نئے سال پہ شروع ہو جائے گا پھر کہا اپریل میں شروع ہو جائے گا اور اب پتہ نہیں کب شروع ہو پائے گا اور ہمارے مکھ منتری کی بھاشا جو صدن میں بولی جاتی ہے یا کبھی منچوں سے بولی جاتی ہے پرانی بھاشا کیسی تھی وہ آپ سے بہتر کون جانے کا کوئی مکھ منتری ایسی بھاشا نہیں بول سکتا سمود میں ڈوب جانا چاہیے ان کو یہ کوئی بھاشا مکھ منتری کی ہو سکتی ہے مکھ منتری جی بولتے ہیں ان کے ڈین اے میں بھی بھاجن ہے اگر ڈین اے کا فل فرم بتا دے مکھ منتری جی تو ہم جان جائیں گے ہاں آخر کا مکھ منتری ہے وہ جو ڈین اے میں بھی بھاجن بتا رہے ہیں کم سے کم بتائیں کہ ڈین اے کیا ہے اور دھرم کی آدھار پہ کیا کیا بولتے ہیں ان باتوں کو میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کہتے ہیں پہلے بجلی نہیں آتی تھی کیونکہ چوروں کو چاندنی کو چاندنی اراد اچھی نہیں لگتی ہے چور اندھیرے میں ہی ڈکیتی ڈالتا ہے میں مکھ منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماجبادی سرکار نے تھرمل سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ لگائے ہیں کم سے کم آپ لگا نہیں سکتے ہو سدن میں یہی کہہ دو کہ تھرمل سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ لگے ہیں پرانی سرکار میں کبھی سنا ان کے موں سے کبھی انہوں نے کہا اس بات کو ہم تو کہیں گے کہ ایک بار ہی کہہ دیں کہ اتر پردیس میں تھرمل سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ لگ رہے ہیں کتنا ٹرمیشن لائن لگی ہے کتنی ٹرمیشن لائن لگی ہے ہم اسے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کتنی ٹرمیشن لائن لگائی ہیں آپ نے کتنے کتنے سبسٹیشن بنائے ہیں اور پھر جو کام سمیدھان کے خلاف ہو جو کام پورے بھارت جنتہ کے خلاف ہو اگر اس پہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہے تو کیا بھاشا ہے مکہ منتی جی کی کہ پرس رجائی میں سو رہے ہیں مہلائیں دھرنے پر بیٹھی ہیں کیا کوئی کلپنا کر سکتا ہے کہ اتر پردیس جتنا بڑا پردیس اتر پردیس کی جنتہ نے جس نے مکہ منتی جی کو سویکار کر لیا وہ اتر پردیس کے نہیں ہیں وہ اتر پردیس کے رہنے والے نہیں ہیں وہ دوسرے پردیس سے آئے کم سے کم اتر پردیس کی جنتہ کا انہیں دھنے بات دینا چاہیے کہ اتر پردیس کی جنتہ نے انہیں سویکار کیا کہ وہ اس کے مکہ منتی بن پائے ان کی بھاشا دیکھئے کیا ہے بھاشا ان کی کہ پرس رجائی میں سو رہے ہیں مہلائیں دھرنے پر بیٹھیں ہیں یہ ہماری ماتا و بہنوں کا اپمان کیا انہوں نے جاتی بات کی بات کرنے والے پاکھنڈی ہیں موڈی نے جاتی پوچھ کر نہیں دیے گھر بجلی با سوچالے سماج وادی پارٹی نے بھی جات اور دھرم کے آدھار پر لیپ ٹاپ نہیں دیے آخرکار کون پاکھنڈی ہے یہ بتائیں سماج وادی پارٹی نے آتگوادیوں کی مقد میں باپس لیا ہے سماج وادی پارٹی نے اپنے مخمنتری کے کبھی مقد میں باپس نہیں لیے اپنے اپ مخمنتری کے کبھی مقد میں باپس نہیں لیے ہماری سماج وادی سرکار نے کبھی بھی کسی بلاتکاری کے مقد میں باپس نہیں لیے بگڑیل کھلاڑی سماجوادی پارٹی کی عادت بگڑیل کھلاڑی کی طرح ہے جو صدر میں کھل شروع کر کے بیچ میں بھاگ جاتی ہے پتہ نہیں کس کھل کی بات کرنا ہے کوئی کھلے نے کھلنا نہیں آتا بلڈو جا چلوا دو یہ کوئی مکھونتی کی بھاشا ہو سکتی ہے کس کے گھر کے نقشے پاس ہیں پورا لکھنوں اگر چیک کر لیں آپ پوری ہماری جنتہ نے نجانے کیسے کیسے گھر بنائے ہوں گے قانون سے کون سی چیز بنی ہے بہت سی چیزیں نہیں قانون سے بنی ہیں لیکن جس کا چندت کر لیتی ہے سرکار اس پر بلڈو جا کیا انہوں نے اپنے سب کے نقشے پاس کر رہے ہیں کیا انہوں نے سب اپنے قانون سے چیزیں بنائی ہیں یہ بھی انہیں سوچنا پڑے گا ابھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا دلال دلالوں کو راس نہیں آ رہی ہے انداتا کی خوشحالی اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا جھونٹ کوئی صدن میں بول سکتا ہے اتنا بڑا جھونٹ بول دیا گیا میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کیا ان کے گورکپور میں مہاراجگن میں کشی نگر میں دیوریا میں سنتکوی نگر میں بستی میں گونڈا میں فیز آباد میں کسانوں کو کیا دھان کی ایم ایس پی دلا پائے ہیں کسی جلے میں دلائے ہو پورے اتنا بڑا دیس میں کس کس کسان کو کتنا دے دی ایم ایس پی ہم جاننا چاہتے ہیں دھان کی کیا قیمت دی آپ نے آپ ابھی بھی گنے کا بقایا کہتے ہیں کہ کئی سالوں کا ہم جوڑ دیں کئی سالوں کا ہم جوڑ دیں تو اتنا بھکتان کیا ہے میں انہی سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کار گنے کے صدار میں اور اتنا پردیس میں کسانوں کی مدد اگر کسی نے کی تو سماجوادی پارٹی نے کی اور آج بھی جو چینی ملے اور جو آدھار کھڑا ہے وہ سماجوادی پارٹی کا دین ہے کہتے ہیں ہم چینی مل بیچ رہے تھے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ واقعی میں یہ ہو گئی ہیں تو سچ بتائیں کہ آخر کار اتنا پردیس میں چینی مل کتنی لگوائی ہیں چاہے وہ نیتا جینے لگوائی ہوں چاہے سماجوادی لوگوں نے لگائی ہوں کوئی بتائے کہ کون سی چینی مل ہم لوگوں نے بیچ دی اور ٹھوک دو نعرے کا کیا اثر ہے ٹھوک دو نعرے کا تو اثر ایسا ہے ٹھوک دو نعرے کا تو اثر ایسا ہے ٹھوک دو کا تو اثر ایسا ہے کہ کسی کا کچھ نہیں پتا اور کانو بستہ میں کیا نہیں ہو رہا اتنی لوٹ اور بہت سچار کبھی نہیں ہوئی ہوگی پولیس بیواغ میں جتنا بھاٹی جنتا پارٹی کی سرکار میں ہو رہی ہے اور میں مجھے خوش ہی اس بات کی کہ پولیس کے عدکاری رہے تو انہوں نے بتایا کہ کیا سماجوادی پارٹی نے اسٹریکچرل چینج کیا ہے کیا انفرسٹیچر دیا ہے پولیس کو وہ جو بھون بنا ہے پولیس بھون جو پہلی بار گھستا ہے اس کے اندر یہ نہیں مانتا ہے کہ پولیس کا ایسا بھی بھون ہو سکتا ہے اور پولیس کو اس لیے اتنا اچھا بھون ہو انتنا اچھا انفرسٹیچر دیا کہ کم سے کم جنتا کو نیائے ملے لیکن وہاں بیٹھ کر کے لوگوں نے انیائے کیا لوگوں کے ساتھ جھوٹے مقدمے لگائیں یہ سو نمبر اس لیے نہیں بنائے گیا تھا کہ آپ ان کی گاڑیاں ختم کر دیں سو نمبر اس لیے بنائے گیا تھا کہ ریسپونس سسٹم بیٹر ہو لوگوں کو اگر ضرورت پڑے تو سمیں پر پولیس پہنچ جائے اور سمیں پر پولیس پہنچ جائے تو اسی سمیں لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے اور کون بھول جائے گا مکہ منتری کی وہ بھاشا کہ سانپ اور چھچوندر والی باتیں یہ کہہ رہے ہیں سانپ اور چھچوندر والی باتیں